بسم اللہ الرحمن الرحیم عوام کے درمیان جائیں عوام کے مسائل کو جانیں ناظرین یہاں پر میں ایک چیز آپ کو بتاتی چلوں اس وقت میں اسلامباد میں بلو ایریا میں موجود ہوں نادرہ کے آفس کے بالکل اپوزٹ میں کھڑی ہوں آپ میرے پیچھے دیکھ بھی سکتے ہیں کہ کافی بھیڑ ہے کافی رش ہے لوگوں کے ایک لمبی لائن ہے جو عمران خان صاحب نے وعدہ کیا تھا ناظرین جب وہ اپوزشن میں تھے کہ جب وہ اقتدار میں آئیں گے تو پچاس لاکھ گھر جو ہے وہ متوسط طبقے کو دیں گے ناظرین انہوں انہوں نے اپنے جو وزیر آزم بننے کے بعد اپنی جو انہوں نے پہلی سپیچ کی اس پہلی سپیچ میں بھی انہوں نے اسی وعدے کا ذکر کیا ناظرین اب وہ ٹائم آ چکا ہے کہ عمران خان صاحب ہمارے وزیر آزم پاکستان جو ہیں وہ اس وعدے کو پائے تکمیل تک پہنچانے کیلئے آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ کوشاں ہیں اور یہاں پر آپ یہ دیکھ بھی سکتے ہیں مناظر کے جس طریقے سے یہ چیز چل رہی ہے نادرہ کے آفس کے باہر اتنی ساری لمبی کتار اور لوگ ہیں فارمز لینے کے لیے آئے میں ہیں اب یہاں پر سوال یہ ہے کہ رش بھی بہت زیادہ ہے لوگ بھی بہت زیادہ ہے جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا کیا دشواری پیش آرہی کیونکہ مختلف ازلا سے لوگ آئے میں ہیں بڑے دور دور علاقوں سے لوگ آئے میں یہ فارم لینے کے لیے اور بہت سارے لوگوں پر فارمز جہاں پر جمع ہو رہے ہیں نادرہ کے مین آفس میں وہاں پر کیا پروسیجر ہے کیا سیچویشن ہے یہ دیکھنے کی کوشش کریں گے یہاں پر سوال یہ ہے کہ عو اس چیز سے کتنے سیٹسفائیڈ ہیں کیونکہ یہ جو ہے نیا پاکستان ہے ناظرین اور نیا پاکستان میں ہی ہم اس وقت موجود ہیں اور اس نیا پاکستان کی ایک نئی جھلک آپ کو دکھانے کے لیے یہاں پر ہم اکٹھے ہوئے ہیں تو یہاں پر اب عوام سے جانیں گے کہ ان کو یہ جو ففٹی لاک ہاؤزنگ سکیم کا پروجیکٹ ہے یہ کس حد تک سیٹسفائی کر سکا ہے اور ان سے جانتے ہیں کہ ان کو کیا کیا دشواریاں پیش آ رہی ہیں کتنے فارمز یہاں پر آل ریڈی سبمٹ ہو چکے ہیں یہ ساری باتیں کرتے ہیں عوام سے جانتے ہیں اسلام علیکم والیکم اسلام جی کہاں سے آئے ہیں آپ میں اسلام باہر سے آئے ہیں تو کتنی دیر ہوگی آپ کو لائن میں لگے ہوئے کس حد تک سیٹسفائیڈ ہیں یہ جو بھی ابھی یہاں پر دیکھیں یہ بہت بڑی لائن ہے آپ کو نظر آ رہی ہے تو یہ نادرہ کی جو پروسیڈنگز ہیں جو پروسیجر ہے اسے کس حد تک سیٹسفائیڈ ہیں بلکل ہم مکمل طور پر سیٹسفائیڈ ہیں وہ اس لیے کہ پچھلی یہ کونتے جو بھی گزری ہیں انہوں نے کوئی ایسا کام کیا ہی نہیں ہے ہم لوگ اس کام کے لیے زندگی کو پسا رہے ہیں کہ یار زندگی ہماری ختم ہو رہی ہے اپنے بچوں کے لیے مکان نہیں بنایا اور آج ہمیں جب یہ نظر آتا تو یقین کرے یہ آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اپوزیشن جماعتوں نے کبھی ایسا کوئی انیشیٹیو نہیں لیا تھا عمران خان صاحب ناظرین نے کہہ رہے ہیں کہ آئے ہیں حکومت میں تو ان کا یہ بہت بڑا بہت اچھا قدم ہے اب سوال یہ ہے کہ انہوں نے تو قدم اٹھا لیا آپ لوگ کی آسانی کے لیے جتنا وہ آپ لوگ کو ایٹ ایز رکھ سکتے تھے انہوں نے کوشش کی لیکن عمران خان صاحب خود آ کر تو چیک نہیں کر سکتے نادرہ کی پروسیڈنگز کے بارے میں میں جاننا چاہ رہے ہیں فارم آپ لوگوں کو لینے میں کتنی پرابلم ہوئی ہے یا فارم آپ لوگوں کو ٹھیک مل رہے ہیں کوئی پروبلم نہیں وہ تو گھروں گھروں میں اس وقت انہوں نے کہا ایک فوٹوکاپی جس کو مرضی دے ہم نے پچاس ہاتھ فوٹوکاپی تقسیم کر دی اچھا فارم لے چکے آپ جی فارم لے چکے ہوں اچھا ناظرین یہاں پر میں ایک اور چیز بھی ایڈ کرنا چاہتا ہوں یہاں میرے پیچھے یہاں پر میرا کیمرو میں اگر آپ کو دکھا سکیں یہ سارے جو ہے لائن لگی ہوئی ہے نادرک کے آفس تک جانے کے لیے لیکن اب یہاں پر بات یہ ہے کہ جب ہم لوگ کی ٹیم روائل ٹی وی کی ٹیم یہاں پر پہنچی ہے تو یہاں پر پولس بھی ایکٹیو ہو گئی ہے عملہ بھی ایکٹیو ہو گیا ہے اور جتنے لوگ ہیں جتنے یہاں پر لمبی کتار آپ کو نظر آ رہی ہے وہ سارے جو ہے ایکٹیو ہو گئے ہیں کہ ان کو کہا جا رہے ہیں کہ آپ لوگ جلدی جلدی موف کریں جلدی جلدی تیس تیس چلیں اب وہ تیس تیس موف کروانے کی وجہ یہ ہے ناظرین کہ یہاں پر روائل ٹی وی کی ٹیم پہنچ چکی ہے اس سے پہلے ہم یہاں پر ایک گھنٹہ خوار ہوتے رہے ہیں اور ان لوگوں کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ صبح صبح کتنے بجے سے آپ لوگ آئے میں ہیں میں صبح سات بجے سے سات بجے سے یہ لوگ ایک لائن میں کھڑے میں ہیں اور ابھی تک ان کا نمبر نہیں آرہا آگے بھی میں کوشش کروں گی کہ بات کرنے کی کوشش کروں آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں اسلام علیکم آپ کہاں سے آئے ہیں میں تو آئی ہوں بارکھو اسلامباد سے فارم لینے کے لیے آئے ہیں یہ پچاس لاکھ کے گھر کے منصوبے کو آپ پہلے کس طرح دیکھ رہے ہیں یہ آپ بتا دیں عوام کو کیا میسج دینا چاہ رہے ہیں اپوزیشن جماعتوں کو کیا میسج دینا چاہ رہے ہیں کیونکہ اب تک آپ لوگ کو پتا ہے کہ پی ایم ایلین کی حکومت بھی رہی ہے پان سال انہوں نے حکومت کی ہے پیپلز پارٹی کی حکومت نے پان سال ان کے ٹائم میں کوئی ایسا ریلیف سامنے نہیں آیا اب بات یہ کہ عمران خان صاحب کا یہ نوٹ آؤٹ بہت اچھا انیشیئیٹیو ہے لیکن یہاں کی پروسیڈنگ سے آپ کتنا سیڈسفائیڈ ہیں یہاں پر تو کوئی مسئلہ لیے یہ لوگ بہت زیادہ ہیں اندر جو عملے وہ بھی اپنا صحیح کام کر رہے ہیں وہ پانی تک میں نہیں پی رہے ہیں نادرہ کے آفیس کے اندر کے جو عملے آپ اس کی بات کر رہے ہیں بلکل ہاں صحیح کام کر رہے ہیں اور یہ جو لینٹ ہوئی ہے کہ ہم آزاروں کی تعداد میں لوگ آتی تو آتے جاتے فارم فیل کر دو دوسرے جو عمران خان کے یہ پورکہ بہت سا بردست ہے اور انشاءاللہ یہ کر کے دے گا وہ ہمیں میں پندرہ سال سے بارہ خوب میں رہ رہا ہوں ساتھ ہزار میرا کر رہے ہیں مکان کا تو مزدوری کر کے ساتھ ہزار کر رہے ہیں مکان میں جمع کر رہا ہوں یا میں اپنا بچوں کے لئے رزق پیدا کروں تو یہ اس کے بہت اچھا عمل ہے انشاءاللہ تو یہ فارم لے لیا آپ نے جی فارم جمع کر دیا میں نے نہیں فارم آپ نے نادرہ کے آفیس میں جا کر جمع کی ہے جی اندر جمع کر اور وہاں آپ نے دھائیس سو روپیہ فیس بھی دیئے جی دھائیس سو روپیہ فیس بھی دیئے جو فارم آپ نے لیا ہے وہ کتنے کا لیا ہے وہ میں نے دس روپیہ کے لیا تھا جی دس روپیہ کا فارم لیا ہے اس کی فوٹو کاپی بھی آپ لوگوں کو دے رہے ہیں وہ بھی آپ لوگوں کو جی جی دس روپیہ یہ سب ٹھیک ہے اور بھی ناظرین ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں یہاں پر اگر کوئی بات کرنا چاہے کوئی بتانا چاہے اسلام علیکم وآلیکم السلام کہاں سے آئے ہیں آپ تو یہ کیسے دیکھ رہے ہیں اس منصوبے کو ابھی تک آپ کو کوئی ڈیفکلٹی کسی قسم کی فیس کرنی پڑی ہے یہاں پر جب سے آپ آئے ہیں کتنے بجے آپ آئے ہیں میں نو بجے آئے ہوں بہت بڑی لینل تھی اور بھی آگے لوگ ہیں سب کا نمبر آرام برام سے آرہا ہے اس میں کوئی نادرہ کا کوئی قصور نہیں ہے وہ اپنا کام کر رہے ہیں ہر ساتھا سا لینل چل رہی ہے اچھا ناظرین ابھی تک میری جتنے لوگوں سے بات ہوئی ہے وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ نادرہ کی جو کاروائی ہے ان سے ہم سیٹسفائیڈ ہیں وہ ان کا کوئی قصور نہیں ہے اور یہاں پر لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ عمران خان صاحب نے یہ بہت بہت بڑا اور بہت اچھا قدم اٹھایا ہے اب تک جتنی سابقہ حکومتیں رہی ہیں انہوں نے تو توفیق کی ان کو نہیں ہوئی کہ وہ عوام کو ریلیف دینے کی بات تو بڑی دور کی بات ہے سوچ بھی نہیں لیکن نادرہ کے حوالے سے کیونکہ ہم نادرہ کے باہر اس وقت ان کی پروسیڈنگز عمران خان صاحب جو ہے وہ خود یہاں پر موجود اب اس لئے نہیں ہو سکتے وہ خود آ کر چیک کر سکتے ہیں کہ کیا چیز ہے اداروں کا کام ہے انہوں نے تو ایک انیشیٹیو لے لیا اب یہاں پر لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ نادرہ اپنا کام بلکل ٹھیک کر رہا ایون یہاں پر لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں آپ نے سن لیا کہ وہ پانی تک نہیں پی رہے ہیں اچھا یہ مجھے بتائیں کہ ابھی آپ نے کتنے ایک بندہ جو ہے وہ خاندان کا وہ ایک ہی فارم لے سکتا آپ نے ایک ہی فارم لیا ہوگا میں نے ایک ہی لیا ٹھیک ہے اوکے اور پہلی جو حکومتیں تھیں اپوزیشن ملکہ پہلی جو حکومتیں ہوئی ہیں نون لیگ ہوگی پیپل پارٹی ہوگی ان کے دور میں ہمیں کچھ نہیں ملا وہ غدار ہیں وہ غدار ہیں ٹھیک ہے اسلام علیکم ہم بہت سوام امران خان غریبوں کے لیے بہت اچھا کم کیا ہم سارے برکو میرے تھے کرایا لے دیتا ہے پانچ چی آزار روپے ہم کم کرے کے لے کیا کم آئے گا کم روٹی کی کیا اچھا فارم لے لیا آپ نے آپ فارم لے لیا اوکے تو یہ ابھی آپ کہاں سے آئے ہیں ابھی برکو سے ناظرین ان کا کہنا ہے یہ صاحب میرے سا جو موجود ہیں کہہ رہے ہیں کہ باقی جو حکومتیں رہی ہیں وہ غدار ہیں اور انہوں نے عوام کے لیے کچھ نہیں کیا کچھ بھی نہیں ٹھیک ہے جی آج آگے آج ہیں آپ اسلام علیکم اس میں اتنا کہنا چاہوں گا جو نواز شریف کے حکومت انہوں نے پاکستان کے لیے جو میٹرو بنائی ہے اس نے کیوں چیزیں بنائی اس سے بہت سے عوام کو فائدہ ہوتا ہے لیکن بہت سے عوام کو فائدہ نہیں ہوتا جو عمران خان نے قدم اٹھایا ہے اس سے بہت سے عوام کو بہت بڑا فائدہ ہوتا ہے بہت سے بے گروں کو بے گر میں رہے ہیں اس میں ہر بندہ میں خوشحالی آئے گی ہر بندہ کا اپنا گار ہوگا ہاں پس اتنا پیغام دینا چاہتے ہیں اچھا نہیں آپ لوگ کو لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کیونکہ وہ تینیور جوتا ہے وہ فائیو ویئرز کا ہوتا ہے کسی بھی گورنمنٹ پارٹی کے لیے سو وہ فائیو ویئرز کے تینیور میں ہی پچاس لاکھ گھر بہت بڑا منصوبہ ہے یہ میٹرو جیسا منصوبہ نہیں ہے میٹرو تو ایک چھوٹا پچاس لاکھ گھر انہوں نے بنانے کیسے بنا لیں گے پچاس لاکھ گھر میڈم سننے میں تو یہ یہ آ رہا ہے کہ عمران خان جو کوشش کر رہا ہے انشاءاللہ بہت چیل دی سال دو سال کے اندرے مکمل ہو جائے گا اس میں چالیس فیصہ گاؤں کا رکھ ہے چالیس فیصہ شہر کے کہہ رہے ہیں اور بیس فیصہ اسلام آباد میں کہہ رہے ہیں تو اسلام آباد کی نادرہ کی پروسیڈنگ سے آپ لوگ سیٹسفائیڈ ہیں جی سیٹسفائیڈ ہیں نادرہ کی بہت اچھے کارگردگی ہے بہت کام وقت میں انہوں نے کافی کام کیا صبح آئے تھے جلدی دیکھیں کہ کافی آگے تک پہنچ گیا انشاءاللہ ہو جائے گا فانف شہر مجمع انہوں نے کافی تاوند کیا ہمارے ساتھ نادرہ کی پروسیڈنگز بہت اچھی ہیں رش جس حساب سے ہے ان کا کوئی کسور نہیں ہے وہ اپنا کام پوری امانداری کے ساتھ کر رہے ہیں ابھی بھی میرے پیچھے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ایک بہت بڑی لائن ہے اور میں کوشش کروں گی کہ میں اپنا کومنٹ دے سکیں اور ہمیں بتا سکیں کہ وہ کتنے سیٹسفائیڈ ہیں آپ بھی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں کہاں سے آئے ہیں اچھا کے پی کے سے آئے ہیں تو کے پی کے میں تو امران خان صاحب نے پانچ سال حکومت کی بھی ہے تو ان کی کارکردگی آپ کے پی کے میں کیسے دیکھتے ہیں سیٹسفائیڈ ہیں کے پی کے کے عوام بلکل سب سے بڑی بات تو یہ ہے اگر کے پی کے میں امران خان کچھ نہ کرتے تو پھر دوبارہ ان کو دوبارہ ووٹ نہیں مل دیتی پھر وہ جیتے ہی نہیں لگتے بلکل یہی بات ہے تو اکثر ریکارڈ میں یہ ہے کہ پختون خواہ میں دوبارہ کسوں کو سیلیکشن وہ ووٹ نہیں دیتے تو اسی وجہ سے وہ جتنے وہاں پہ عوام خوش ہے امران خان سے اچھا ناظرین یہی تو سب کوئی بتا ہے کہ کے پی کے میں امران خان صاحب رہے ہیں اور انہوں نے وہاں پر کام بھی کیا ہے اور حکومت میں وہ رہے ہیں تو لوگ خاصے سیٹسفائیڈ ہیں اب یہاں پر ایک اور پوائنٹ جو مجھے اب تک سمجھ آ رہا ہے لوگوں کے ویوز لینے کے بعد وہ یہ ہے ناظرین کہ یہاں پر جتنے لوگ ہیں وہ آئے ہی اس لیے ہیں کہ وہ امران خان صاحب سے خوش ہیں یہ وہ لوگ نہیں ہیں جو کہیں کہ نہیں چلو ہم آزما لیتے ہیں ایسا نہیں آپ امران خان صاحب سے یہ لوگ سیٹسفائیڈ ہیں اور ان کو پورا یقین ہے کہ یہ پچاس لا گھر کا جو پروجیکٹ ہے یہ نو ڈاؤٹ یہ بہت بڑا پروجیکٹ ہے یہ کمپلیٹ بھی امران خان صاحب کر لیں گے تو آپ اس لیے سیٹسفائیڈ ہیں کہ وہ امران خان صاحب کی ایک پرسنالیٹی ٹریٹس ہے ایک نیچر ہے کہ وہ نہ تو جھکتے ہیں نہ وہ کسی کی بات جو انہوں نے کرنا ہوتے ہیں وہ ٹھان لیتے ہیں وہ کر کے رہتے ہیں سب سے پہلے تو جو شوقت خانم کی بات ہو رہی تھی تو سارے لوگ کہہ رہے تھے کہ شوقت خانم نہیں بن سکتی تھی تو جب ہی امران خان نے ارادہ کیا اللہ نے اس میں وجود ڈالی نامل یونیورسٹی بنی اس طرح اور بھی بہت کچھ ہے تو اس طرح جو ہاؤسنگ جو پروگرام ہیں ان کا انشاءاللہ امید ہے امید ہے پاکستانی عوام کو ہم کو انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہے کہ یہ پروجیکٹ انشاءاللہ بہت جلد کامیاب ہوگی ٹھیک ہے ناظرین یہاں پر لوگوں کا یہی کہنا ہے آپ نے سن لیا کہ پروجیکٹ بہت جلد کامیاب ہوگا اور امران خان سے خاص سے سیٹسفائیڈ ہے ہم لوگ کوشش کریں گے کہ آپ کو نادرہ کے عملے کے بھی سوٹس آپ کو سنوا سکیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں اب تک کتنے لوگ آ چکے ہیں کیونکہ کافے دنوں سے یہ پروسیڈنگز چل رہی ہیں تو وہاں پر چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ان کی کیا رائے ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اپنے کام سے وہ کے ساتھ تک سیٹسفائیڈ ہیں اور عوام کا جو رش ہے اس کے حوالے سے ان کا کیا خیال ہے ناظرین اس وقت میرے ساتھ یہ دو لیڈیز بھی کھڑی ہوئی ہیں اور یہ بھی بات کرنا چاہ رہی ہیں بتانا چاہ رہی ہیں کہ یہ اب تک کے یہ جو بھی پروسیڈنگز ہے اس سے کسیت تک سیٹسفائیڈ ہیں ان سے جاننے کی کوشش کرتا ہے سامنے کے علیکم السلام کیسی ہیں آپ اور کہاں سے آئی ہیں ہم سوہ کم سے آئے ہیں سوہ کم سے کس طرح آئے ہیں آپ صبح آٹھ بجے کے نکلے ہوئے ہیں گھر سے تو کیسا لگ رہے ہیں آپ کو یہ پچاس لاکھ گھر بن جائیں گے انشاءاللہ امران خان صاحب سے خاصی آپ پر امید ہیں اچھا یہ مجھے بتائیں کہ اب تک یہ جو نادرا کی پروسیڈنگز ہیں فارمز آپ لوگوں کو ملے ہیں اندر آپ لوگوں نے فارم جمع کروا دی ہیں جی کروا دی ہیں اچھا ٹھیک ہے فارم جمع کروانے کی فیس آپ لوگوں نے دھائی سو روپیہ وہ بھی جمع کروا دی ہیں جی دھائی سو روپیہ فیس دی ہے اور تیس روپے کا فارم لیا ہے اور بیس روپے انہوں نے فیل کرنے کے لیے مجھے یہ بتائیں کہ تیس روپے کا فارم آپ کو کہاں سے مل رہا پا نادرؑ افیس سے آپ کو فری فارم نہیں مل رہا نہیں نہیں باہر سے سے باہر سے کہاں سے یہ باہر جو سٹال لگے ہو ہیں یہ جو یہ اسٹال لگے ہیں ان لوگوں اندر نہیں جانے دے رہے اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ درسیا ہمارے سے خریدے ہیں ہم سب لوگ ادھر سے لے رہے ہیں آچھا تو یہ جو فرم stalls والے جو سیل کر رہے ہیں میں ابھی جا کر دیکھتی ہوں کہ یہ stalls والے کون سے فرم سیل کر رہے ہیں تو یہ لوگ آپ کو کیا کہہ رہے کہ اندر سے فرم آپ نے پتا کیا نادرو یہ گارڈی نہیں اندر جانے دی رہے تھے ہم لوگ تو آئے تو انہوں نے کہاندر نہیں یہ ادر سے لے لیں آچھا ناظرین یہ بتا رہی ہیں کہ ان کو نادرو آفس میں سے فرم سبمیٹ کروانے کروانے کے لیے جانے دیا جا رہی ہے جب آپ لوگ فارم لے لیتے ہیں یہاں پر یہ کہہ رہی ہیں کہ کوئی سٹالز لگے ہوئے ہیں وہ سٹالز جو ہیں وہاں پر وہ لوگ کچھ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ فارم سیل آؤٹ کر رہے ہیں وہ فارم کتنے کا دے رہے ہیں تیس روپے تیس روپے آچھا چھیک ہے تو وہ فارم آپ لوگ کو دیکھ کر اس کی ساتھ میں فوٹو کاپی وغیرہ بھی دے رہے ہیں کس طرح دے رہے ہیں نہیں کچھ بھی نہیں بس فارم ہی دے رہے ہیں تو پھر فیل کروا کے بسندہ جمع کروانا ہے فیس کے ٹھیک ہے تو یعنی کہ آپ نے تیس روپے کا فارم لیا دھائی سو روپے آپ اندر جا کے فیس سبمٹ کرائیں گی تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک غریب آدمی جس کے تنخواہ مہانہ کتنی ہوگی تیس سے چالیس ہزار بھی اگر ہو یا دس سے بارہ ہزار بھی ہو میں نے زیادہ بول دی ٹھیک ہے دس سے بارہ ہزار بھی ہو تو وہ پہلے تیس تیس روپے کا فارم لے ڈھائی ڈھائی سو روپے کی فیس جمع کروائے تو یہ غریب آدمی کے افورڈ کرنے کی بات مشکل ہے مشکل ہے وہ بھی ہم نے کرائے پہ رہتے ہیں تو پھر کرنا تو پڑے گا نہ کچھ نہ کچھ اندان خان پہ بہت امید ہے ہم لوگوں کو کہ نیا بنایا پاکستان تو اس کے لیے پیز ہم لوگ کے تو بہت مدد کریں ہم لوگ بہت مشکل میں کرایا ہم سے افورڈ نہیں ہوتا بچے ہمارے مشکل میں ہم لوگ تو سچ میں دس دس بارہ برہ آزار مالک مکان کرایا مانگ لیتا ہے اور غریب بندہ نہیں دے سکتا جیسے میرے میاں مزدور ہیں بیمار بھی ہیں تو چار پانچ آپ بھی سوا کے امپے رہتی ہیں چار پانچ بچے پالنا اور بچوں کی پڑھائیاں لکھائیاں ہم لوگ کے بچوں ہزبنڈ کیا کام کرتے ہیں مزدوری کرتے ہیں ناظرین نے بتا رہی ہیں کہ ان کے جو ہزبنڈ ہیں وہ مزدوری کرتے ہیں مزدور ہیں اور ان کے لیے بلکل گھر کا خرچ چلانا اور بہت مشکل ہے وہ افورڈ نہیں لیکن پھر بھی یہاں پر ایک ان کے اندر جو پوزیٹیوٹی میں محسوس کر پائی ہوں اب تک وہ یہ ہے کہ امران خان صاحب کے اس انیشیٹیف سے وہ بہت سیٹسوائیڈ ہے وہ کہہ رہی ہیں کہ ان کو جو امید کی کرن ہے وہ نظر آئی ہے تو یہ آپ پچھلی حکومتوں کو کوئی پیغام دینا چاہتی ہیں کہ وہ تو آئے تھے اس نعرے کے ساتھ آئے تھے کہ ہم آئیں گے اور غربت کو مٹائیں گے غربت کا خاتمہ کر دیں گے تو انہوں نے آپ نے سمجھ دے کہ جو صاحب کا حکومتیں رہی ہیں وہ غربت کے خاتمے کے نعرے کے ساتھ آئے تھے وہ غریب کوئی مٹا دیا وہ ووٹ لے گا جاتے ہیں دوبارہ وہ پتہ ہی نہیں ان کو ہوتا کہ کون کس نے ہمیں ووٹ دیا یہ تو اللہ کی طرف سے اکریش میں ہی ہوا ہے جو بیچ کھاتے ہیں وہ کبھی رجتے نہیں ہیں وہ اسی طرح ہی رہتے ہیں اور جنہوں نے بیچ کھایا ملک کو اور ہمارے لوگوں کو ان کا کبھی کچھ نہیں بنے گا ناظرین یہ آپ نے دیکھا یہ خاتون جو ہیں اپنے چھوٹے سے بچے کو گود میں اٹھا کر یہ یہاں پر لائن میں صبح سات بجے کا سات بجے سے سواک کیمپ ایک جگہ ہے وہاں سے یہ آئیم یہ خاتون دو خواتین ہیں میرے ساتھ اس وقت ہو یہ کہہ رہی ہیں کہ عمران خان صاحب کا بہت اچھا انیشیٹیو ہے لیکن تیس تیس روپے کا ہم یہاں سٹرال سے فارم لیتے ہیں ڈھائی ڈھائی سو روپے ہم فی سبمٹ کرواتے ہیں تو یہ لوگ خاصے پر امید ہے عمران خان صاحب کے اس فیصلے سے لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ جو اندر جو نادرا کو آفیس جو پروسیڈنگز کر رہا ہے وہ کس حد تک جو ہے وہ ٹھیک ہے یہ بھی ہم جانے کی کوشش کے پہلے ان سے بات کر لیتا ہے سلام علیکم سنبارہ سے لیکن ابھی تک سنبال کر رکھا ہے کیمران خان آئیں گے تو ہمیں نا مکان دیں گے کیونکہ ایک میرا بچہ جوان مزدوری کرتا ہے اور میں خود کپڑے سی لائی وغیرہ تو کلائے پہ رہتے ہیں نا خاندانوالوں کے پاس مکان نا ہمارے پاس مکان ناظرین اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں موجود ہوں نادرا آفیس کے تھوڑا سا رائٹ سائیڈ پر یہ جو سٹالز لگائے میں ان لوگوں نے یہ ناظرین بیسیکلی ایک مافیا ہے جہاں پر نادرا ایک طرف اتنا اچھا کام کر رہا ہے اور ہم نے آپ کو اندر جا کر نادرا کے مین آفیس میں بھی دکھایا کہ سٹاف پانی تک نہیں پی رہا اور وہ مکمل تعاون کر رہا ہے عوام کے ساتھ عوام کو جس سے تک ریلیف دینا چاہیے نادرا کی فولی کوپریشن ہمیں دیکھنے کو ملی ہے لیکن ساتھ میں یہ جو سٹال مافیا ہے ان سے جاننے کی کوشش کرتے کہ ان کو کس نے آؤثرائز کیا ہے یہاں پر یہ سٹالز لگا کر فارم سیل آؤٹ کرنے کا کیونکہ ناظرین جہاں تک میری ڈریکٹر سب سے بات ہوئی ہے نادرا میں ان کا کہنا یہ ہے کہ یہاں پر ایکشن بھی ہو چکے ڈپٹی کمیشنر صاحب نے ایکشن بھی لیا ہے ان سے جانتے ہیں کہ یہ فارم کس کی اجازت سے بیشن ہے یہ آپ میرے کیمرمن کو میں کہوں گی کہ تھوڑے سی در آجیں تاکہ آپ ناظرین یہ دیکھ سکیں اچھا یہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ آپ کو کس نے اجازت دی ہے فارم آپ کو پتے کہ یہ کسی نے اجازت دی کسی نے اجازت نہیں دی تو جس کام کی کوئی اجازت نہیں دیتا تو وہ سمجھ لیں کہ اس میں کوئی نہ کوئی گڑھ بڑھ ہوتی ہے نہیں ہمیں تو اس چیز کا نہیں پتا کیونکہ جو ہے ہم تو آپ لوگ یہاں پر ناظرین یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو میں مافیا کہوں یا کیا کہوں کہ یہ نادرا ان کو آتھرائز نہیں کر رہا کوئی ادارہ ان کو یہ چیز آتھرائز نہیں کر رہا فارمز ویب سائٹس پر بھی ڈاؤنلوڈ ہے لیکن ناظرین اب ہوتا یہ کہ بہت سارے لوگ ایڈکیٹڈ نہیں ہیں ان میں اتنی آویرنس نہیں ہے کیونکہ یہاں پر کچھ لوگوں سے بات ہی اور انہوں نے کہا کہ ہمیں ویب سائٹس کا پتہ نہیں ہے ہمیں ڈاؤنلوڈ کرنے کا طریقہ پتہ نہیں ہے اور دس اینڈ آٹ تو ان کی مجبوری بن جاتی ہے لیکن یہاں پر یہ جو مافیا ہے جو غالباً یہاں پر پہلے میری ڈائریکٹر سب سے بات ہی انہوں نے بتایا کہ بہت مہنگے فارمز بیش رہے تھے یہ ناظرین یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مجھے آپ بتائیں کہ یہ تیس روپے کا بیش رہے ہیں یا پچاس روپے کا آپ کو پتہ ہے کہ غریب عوام جو آ رہے ہیں کوئی بھی افورڈ نہیں کر سکتا گھر اس لیے لینے کے لیے آ رہے ہیں کسی باڈی نے کسی باڈی نے آپ کو آخرائز نہیں کیا لیگلائز نہیں کیا یہ کس کی اجازت سے یہ ہے آپ لوگ کارڈز لگا کر اور بڑا آپ لوگوں نے سٹال وٹال سجا سجو کر آپ لوگ ہم دے رہے ہیں جو بندہ پوچھتا ہے ہمیں اسے چھتالیس ہو کے کارٹریجیں مہنگا پڑتا ہے اس میں چار پانچ روپے بیٹے ہیں لیکن وائی جو فارم ہے وہ نادرہ میں فری دے رہے ہیں انہوں نے ایک دن دی ہے اس کے بعد دے ہی نہیں رہے وہ ہم کو نادرہ والے خود نہیں دے رہے تو وہ ہم ہمیں تانگ کرتی لیکن یہاں پر مجھے یہ مجھے بتائیں کہ یہ آپ بھی خود بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تانگ نہ کریں آپ صرف یہ مجھے بتا دیں کہ آپ لوگوں کو اجازت ہے یہاں پر ٹھیا لگانے کی آپ نے خود کہہ دیا کہ اجازت نہیں ہے اجازت کس سے لیے ہے ہم پہلے سے بیٹھے ہوئے یہ نہیں کہ ابھی ہم بیٹھے ہیں ہمیں تقریبا جب سے یہ شروع ہوا تب سے ہم ادھر بیٹھے ہوئے ہیں جب سے یہ شروع ہوا مطلب نادرہ کو آفیس جب بنا تب سے بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ فارمز جو ہیں یہ جو ہاؤزنگ سکیم کے فارمز ہیں یہ بیچنا پیسوں کا یہ لیگلائز نہیں ہے آپ کو بتائیں یہ ویب سائٹ پر فری ڈاؤنڈڈ ہو سکتے ہیں جی ہو سکتے ہیں ہم یہی بتاتے ہیں کہ ڈاؤنلوڈ بھی ہیں اندر سے مر رہے ہیں نادرہ سے تو وہ جب لائنیں دیکھتے ہیں لوگ پھر ادھر آ جاتے ہیں یا وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اندر سے نہیں مر رہے تو وہ ادھر آتے ہیں ہم کسی کو مجبور نہیں کرتے ناظرین ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ جب سے نادرہ کا آفس بنے ہم تب سے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اچھا اب یہ تیس تیس روپے کا آپ لوگ فارم بیچ رہے ہیں اور پھر آپ لوگ فوٹو کاپی یہاں پر ناظرین میں اگر آپ کو دکھا سکوں کہ یہ فوٹو کاپیر بھی یہاں پر ہے یہ کہاں پر ہیں یہ صاحب کہاں ہیں جو فوٹو کاپی کرتے ہیں یہاں پر ناظرین کوئی موجود نہیں ہے وہ میرے خواہد میں میڈیا کو دیکھ کر یہ ہماری ٹیم کو دیکھ کر اب مجھے اب یہ بتائیں کہ ایک بندہ جس کی مہانہ تنخواہ اتنی نہیں ہے کہ اس کے لئے دھائی سو روپیہ بھی نکالنا مشکل ہو گیا ہے یہاں پر ایسی خواتین ہیں ایسے لوگ ہیں عوام نے جو ہے وہ اپنا دکھ سنایا آپ کہہ لیں کہ ہمارے پاس ہم تو یہ جو دھائی سو روپیہ جو فیس جمع کروا رہے ہیں فارم سبمیشن کی وہ ہم اپنی جیب کاٹ کے اور پتہ نہیں کس کس طرح سے ہم لوگ تو یہ یہاں پر یہ جو مافیا کھلے آم بیٹھا ہوا اور یہ پتہ نہیں کس کی اجازت سے کیونکہ نادرہ کہتے ہیں کہ یہ لیگل نہیں ہے اور یہ واقعی لیگل نہیں ہے ناظرین یہ ابھی ہم لوگوں نے آپ کو دکھا دی لیکن اب ایکشن لینا ہمارا کام نہیں ہے ہمارا کام ہے حقائق آپ کو بتانا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں فوٹو سٹیٹ یہاں پر انہوں نے یہ بقائدہ یہ پیجز یہ مشین یہ آپ سب کچھ دیکھ سکتے ہیں یہ انہوں نے رکھا ہوئے وہاں سے جو فارم لیتا ہے اس کے بعد وہ یہاں آتا ہے اور اس کی فوٹو کاپی کرواتا ہے وہاں وہ الگ پیسے دیتا ہے یہاں وہ الگ پیسے دیتا ہے تو یہ جو مافیا سرگرم ہوا ہے اس کے اوپر ہاتھ کوئی کیوں نہیں ڈال رہا یہ میرا سوال ہے ابھی ناظرین آپ کو ایک اور مافیا بھی ہم آپ کو دکھائیں گے کہ وہ اپنی جیبیں کس طریقے سے گرم کر رہا ہے اس کی طرف بھی چلتے ہیں لیکن یہاں پر کوشش کرتے ہیں کہ جو یہاں کے لوگ ہیں میرے ان سے بھی جاننے کی کوشش کریں کہ یہ کیا مجبوری ہے کہ یہی سے فارم ڈاؤنلوڈ کیوں نہیں کر رہے آپ اسلام علیکم میں دراصل انپڑ آدمی ہوں اس لئے ڈاؤنلوڈ نہیں کرتا ناظرین یہاں پہ میں نے آپ کو پہلے بھی یہ پوائنٹ بتایا تھا کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے یہ بات کہی اور ایکسپٹ کی کہ ہم لوگ کو پتا نہیں ہے ڈاؤنلوڈ کرنے کا طریقہ ہمیں نہیں پتا تو اس لئے ہم لوگ کی مجبوری ہے کہ ہم لوگ فارم خریدیں یہی بات ہے تو آپ نے اندر نادرہ کے آفس جا کر نہیں کوئی آپ کو کسی نے بتایا کہ یہ ویب سائٹ ہے یہ ہے یا آپ آگے پیچھے آپ کے دوست وغیرہ ہوتے ہیں بہت سارے فیملی میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جن سے آپ پوچھ سکتے ہیں معلومات لے سکتے ہیں آپ نے کہیں کوشش نہیں کی یہ جاننے کی کہ جو فارم آپ کو مل رہے ہیں ویب سائٹ پر جو فارم آویلیبل ہیں وہ ڈاؤنلوڈ کیسے ہوتے ہیں تو اتنا مشکل کام تو نہیں کہ پیسے آپ جیب سے دے رہے ہیں فارم ڈاؤنلوڈ کرنے کا طریقہ نہیں آپ سیکھ رہے ہیں یہ دراصل جس سے بھی ہم نے پوچھا ہے اس نے کہا ہے وہ سٹرول لگا وہاں سے لے لو ہر آدمی جلدی میں ہے آپ کو پتہ ہے یہ سٹرول اللیگل ہے یہ تو نہیں بتا ہے تجابوزات کے خلاف آپریشن ہو رہا ہے یہ پتہ ہے نا وہ جو تجابوزات جو بلڈنگز اور امارات اور پروپرٹیز جو اللیگل ہوتی ہیں غیر قانونی ہوتی ہیں تو یہ بھی چیز غیر قانونی ہو رہی ہے جی پتہ ہے لیکن بس کیا لیکن اس کو ہوا ناظرین ایک کام ہوتے جو غیر قانونی ہو رہا ہوتا ہے لیکن اس میں عوام کا بڑا رول ہوتا ہے اس کی ریزن یہ ہوتی کہ عوام کر رہے دیکھیں انہوں نے تو غیر قانونی سٹرول لگایا ہوئے لیکن عوام کو چاہیے کہ وہ یہاں سے نہ خریدیں ناظرین اس وقت میں ساتھ کچھ اور لوگ بھی موجود ہیں ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ جو مافیا بیٹھا وہ انیگل کام کر رہا ہے ابھی یہاں پر لوگ آئے اور انہوں نے کہا کہ نہیں آپ ہمیں برا بھلا کہہ رہے ہیں نادرا یہ نہیں کر رہا نادرا وہ نہیں کر رہا تو نادرا کو کرٹسائز کرنا شروع کر دیا ہے پبلک نے لیکن دوسری طرف یہاں پر میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ یہ جو فارمز دے رہے ہیں یہ پچاس پچاس روپے کے بھی ناظرین پبلک بتا رہی ہے کہ فارم آپ نے کتنے کا فارم لیا ہے میں نے تو لیا نہیں میں نے پوچھا کہتا ہے جی تیس روپے کا ایک فارم یہاں پر ایک سیکن میں آپ سے بات کرتی ہوں تیس روپے کا فارم آپ نے لیا ہے اسی سٹرال سے لیا ہے میں گیا اس نے کہا تیس روپے کا فارم دیتے ہیں میں نے کہا فٹشیٹ کابی بھی چل سکتی کہتا ہے ہاں فٹشیٹ کابی بھی چل سکتی تو میں نے کہا ایک کاغذ آپ تیس روپے بھی بیچ رہے ہیں اتنا ظلم کیوں کر رہے ہیں آپ ٹھیک ہے ٹھیک ہے فوٹو کاپی کیا الگ آپ نے پیسے دیا میں نے پیسے نہیں دیا بھی پیسے آپ نے نہیں دیا آپ نے کتنے کا فیرم لیا ہے میں نے تیس کے لیا تو اندر مثلا میں نے تین لیا ایک نے کہا کہ یہ غلط لی گئے دوسرے نے کہا یہ بھی غلط لی گیا پھر اوپر گیا اس نے کہا یہ تینوں غلط ہے مطلب یہ چوتھا لے کر آو تو آپ لوگ ویب سائٹ سے ڈاؤنلوڈ کیوں نہیں کر رہے ہیں میں نہیں پتا رہا مگر نادرہ والا نے چوتھا مجھے محبت دے دیا بغیر پیس ہو کے اس نے خود پھول کر کے نادرہ نے آپ کو فری فارم دے دیا آپ دیکھیں یہاں پر لوگ جو ہیں وہ اداروں کو کس طرح سے کرٹسائز کرنا شروع کرتے تھے یہ صاحب ابھی یہاں پر موجود ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ خود کہہ رہے ہیں اور مان رہے ہیں کہ نادرہ نے ان کو فری فارم دے دیا نادرہ اور کس حد تک آپ کے ساتھ تعاون کرے جو باہر اناؤتھرائز اور اللیگل مافیا بیٹھ کر فارم سیل آؤٹ کر رہا ہے اس میں نادرہ کیا کر سکتا ہے یہ نادرہ کے انڈر یہ چیز نہیں ہے یہ نادرہ انہیں نہیں ہٹا سکتا ہے جی آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں ادھر آجائے میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ یہاں آپ کھڑیے اور جتنے بھی فوٹو کاپی والے ہیں وہ نہیں دے رہے ہیں فارم نہیں دے رہے پہلے پیسوں کا تیس روپے کا بیس روپے کا دے رہے تھے ابھی سب نے بند کر دیا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ اندر چلے جائیں آپ نادرہ میں تو وہاں سے فارم ایک فارم لا کے دکھائیں وہ یہ کہہ رہے ہیں اچھا ناظرین یہاں پر میں آپ کو یہ بھی بات بتا دوں ناظرین کہ یہاں پر خاصا رش ہے اور یہاں پر لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ آئے ہیں روائل ٹی وی کی ٹیم کو بڑا سراحہ جا رہے ہیں ناظرین یہاں پر میں یہ چیز بڑی آئٹ کرنا چاہتی اس کی ریزن یہ ہے کہ اب تک یہاں پر کوئی نہیں آیا اور ان کے حالات اور واقعات جاننے کی کسی نے کوشش نہیں کی کہ یہ پبلک جو اتنی دور دور سے آئی ہے اس منصوبے کے لیے اور گھر لینے کے لیے فارم سبمیٹ کروانے کے لیے تو ان کی دادرسی کون کر رہا ہے کون نہیں کر رہا ہے جو مافیا بیٹھا ہوئے اس کا ابھی تک کسی کو پتا نہیں چلا تو روائل ٹی وی کی ٹیم کو کافی اپریشیٹ کیا ہے پبلک نے اور یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ آئے ہیں بہت اچھا کیا ہے کہ ہم لوگ کی آواز جو ہے آپ لوگ بنے ہیں اور آگے پہنچایا ہے آپ نے ہماری بات کو کہ یہ کس طریقے سے ہمارے ساتھ یہ کام ہو رہے ہیں ابھی میں اور لوگوں سے بھی بات کروں گی اور جو دوسری طرف سٹرال ہے کوشش کروں گی کہ وہ بھی آپ کو دکھاؤں لیکن بریک لیتے ہیں بریک کے بعد آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہاں پر جو دوسرا ایک مافیا بیٹھا ہوئے فارمز ان لیگل وے میں سیل آؤٹ کر رہا ہے وہ یہ کیوں کر رہا ہے اس سے آپ کی بات کرواتے ہیں لیکن ایک بریک کے بعد قیدہ چاہے پولی جو segment موسیقی